اسلام علیکم اسلام رمزتے سرسوی اکارم امید کرتا ہوں فٹ ہوں گے اپنی نائے فچے سے انجائے کرے ہوں گے ہم تینوں کی طرح آج ایک اور ویڈیو اور اس کا ٹائٹل ہے اس کا ٹائٹل ہے جی سپریم کورٹ آف انڈیا اور ابھی ویڈیو دیکھیں گے اس کے بعد باقی ریاکشن دیں گے اور پیجرے ویڈیو کا لیں گے جو دکھا لازمین کو بھی سپورٹ کریں ہمیں بھی سپورٹ کریں میرا نام ہے راڈا محمد علی میرے ساتھ ہے ندیم اقبال پرکشت شرمہ جی ادیو اکتہ سیکریٹری جنرل انٹرنیشنل کونسل آف یوریسٹ مارا جی ادھا پی ایک پرشن پہلی ہو چکا ہے کافی بار پاٹے سارے ایک ساتھ سپریم کورٹ کے وہاں اپنی پریکٹس کرتے ہیں ایڈبوکیٹس ہیں اس لیے فرشتے کر رہا ہوں مارا جی مارا جی شیحریونش مارا جی ہم وقالت کے پیشے میں ہیں اپرادی اپراد کر کے آتا ہے اس کی وقالت کرنا کتنا اوچت ہے کیا یہ مارک رادہ رانی کی پرابتی میں بادہ نہیں بنے گا نہیں اس میں دیان دینا ہے ہمیں بھگوان نے جو شیوہ دی ہے سمپورن شرشتی شری بھگوان کے پہلی بات یہ سویکار ہے آپ کو یہ بات آپ مانتے ہیں کہ سمپورن شرشتی کا کوئی ایشور ہے کوئی مہان نرنائک ہے کوئی ہے جو اس پوری پرکتی کو اپنے ادھین کر کے چلاتا ہے جسے بھگوان کہتے ہیں جسے ایشور کہتے ہیں آپ کی آستکتہ میں بات ہے سویکار کرتے ہیں اب اس نے آپ کو یہ وقالت کی شیوہ دی ہے ہم سب اس کے شیوک ہیں الگ الگ شیوہ دی جیسے مجھے شیوہ یہ دی تو آپ کو شیوہ ہوتی ہے شیوہ ہی ہے جیسے پیچھے آپ کو بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے راج کرمچاری ان کو شیوہ دی ہے ادھارم کرنے والے کو دنڈ دینا یہ پوجا ہوگی ہاتھ جوڑنا پوجا نہیں ہوگی اگر وہ چوری کر رہا ہے نیچ آچرن کر رہا ہے تو ان کی پوجا ہوگی کہ ہے یکت کر کے اسے دھرم میں چلایں ادھارم کا تیاک کرا دیں یہ ان کی پوجا بن جائے گی ایسے ہی آپ کو نیایدھیس آپ کے وچنوں کے انشار ہی نیای کرے گا کیونکہ آپ کو پوائنٹ اور پرمان دونوں دینے ہوگے کہ یہ اپرادی ہے یا یہ نیرہ پرادی ہے دونوں پکش آپ کے ہاتھ میں ہوتے ہیں اگر آپ کو آپ کے اندر کی پیرنا جو ہاتھ میں پیرنا کہتے ہیں جو بھگوت پیرنا کہتے ہیں وہ شمبودھن کر رہے ہیں کہ یہ تو اپرادی ہے اور آپ کو پوائنٹ مل لیں کہ اپرادی ہے پر آپ کو نیرہ پرادی ثابت کر کے اس کو بچانے کے لئے پیسے دیے جاتے ہیں اب آپ کو شاہدھانے جانا ہے اگر آپ اس پیسے کے لوگ میں آ کر اس نیرہ پرادی کو جس کو آپ کا ہردے بھی کہہ رہا ہے اور آپ کا دماغ بھی کہہ رہا ہے اور وہ پیشہ آپ کو اچھا دے رہا ہے کیونکہ وہ بچنا چاہتا ہے اب آپ اس کیسے کو اگر جتاتے ہیں تو اب آپ کا اپراد بنتا ہے وہ دھن اب آپ کی بدھی اور آپ کے پریوار جنوں کی بدھی کو سواست کو اور شانتی کو بھگاڑے گا پکا یادی آپ سری لادلی جو کی کرپا سے یہاں ہیں اور اس کا پرشن اس بھاو سے کر رہے ہیں تو شاستر شمت اور حردے شمت دو نقبات یہ ہے اگر آپ نے پتہ چل گیا ہے کہ یہ دھرمی ہے یہ اس نے گلت آچرن کیا ہے تو چاہے جو کچھ ہو جائیں اس کو سجا دھلا کریں گے آپ پیسہ ملے نہ ملے تم نرپراد ہو ہم تمہارا ساتھ دیں گے پیسہ ہو یا نہ ہو کہ دوبارہ کبھی ادھرم آچرن یہ ایسے آپ جان جو نرپرادوں کے ساتھ نہ کر پاوے آپ نے تاکر لگا دی اس کو دنڈ ملا ہاسی مل گئے آپ کی پوجہ بن گئے یہ سوکش میں بھی شہ ہے اپرادھی کو دنڈ دینا آپ کی وانی سے ہوگا آپ کے پرمان سے ہوگا کیونکہ نیادیس کیولا آپ کے پرمان کو ہی مانتا ہے آپ جو پوائنٹ رکھیں گے آپ جو پرمان رکھیں گے آپ کو یہی پڑھایا گیا ہے اور آپ نے ادھرم کا پکش لے کر اسے دھرمیوکت پرمانت کر دیا اور ویجای ادھرم کی ہوئی تو اس کے کارن آپ بنے تو پھر کارن کو تو بھگتنا پڑے گا اس لئے میری پرارتھنا ہے بھلے نمک روٹی کھانا پیدل چلنا لیکن دھرم سے چلو گے تو ایک دن ایسی ویجای پرابت ہوگی جو اس لوگ اور پرلوگ دونوں میں آپ کو سکھ اور شانتی پردان کرے گی سمیہ بھلے لگے دھرم سے چلنے والے کو یہ ضرور ہے کہ بھگل سے آپ کا ہی مطر نکلے گا بڑی ہاں گاڑی میں تو آپ ہو سکتا ہے پیدل ہو اس کے پاس ہر سویدہ ہو شکتا ہے لیکن وہ شویدہ ایک دن اس کے لئے ایسے پرپنچ کی رچنا کرے گی کہ وہ جیتے جی جلے گا اور یہ شویدہ آپ کے ایک دن ایسے سکھ شانتی ملے گی کہ آپ کا اپنی پریوار میں جا کر آپ کو اس کے دیکھ کے سنتوش ہوگا حردشی تل رہے گا اور آپ کو بھگوان کا سنرکشن ملے گا اگر بھگوان کا سنرکشن ہے تو پھر کون بگاڑ سکتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ اگر آپ کو پتا ہے کہ یہ آدھرمی ہے پھر آپ کو شاتھ نہیں دینا چاہیے پر پر یہ لگ جاتا ہے آج کی آدھنکتہ کو انتی ماننے والا ہمارا دماغ اس بات کو بڑی مشکل سے سویکار کر پائے گا سویکار کر پائے گا بڑی مشکل سے کیوں کیونکہ جو آدھرم آچرن کرنے والے ہوتے ہیں ان کے پاس دھن کی بہولیتہ ہوتے ہیں پڑھائی کی ہے پیسہ لگایا ہے پیسہ مل رہا ہے وہاں میں کیا ہے بس یہ ہی سعودال رہلا ہے آپ کرپا پاتر جن ہیں نہیں تو آپ کو شنتوں سے یا ساستروں سے اس سے زیادہ سممندھنے آپ کو وقالت سے اور دھن سے سممندھ آج کی جو آدھنک پتی ہے پر آپ کرپا پاتر بھگوان کے ہیں آپ یہاں برندہ بنائے اور اپنے ویشے کو نربیکار کرنے کے لئے آپ پرشن کر رہے ہیں کہ نردوش برتی سے ہمارا جیون کٹے تو آپ ہماری پرارسنا مال لینا وہ پیشہ آپ کا لوگ پر لوگ شب خراب کر دے گا بلکل آپ جس مارگ میں چل رہے ہو اس میں اگر آپ شاہ دھان رہو گے تو یہ بہت بڑی اپاسنا بن جائے گی اور ایشے میں آپ کو بھگوات پرابتی بھی ہو جائے گی آپ اپنے کرتب کا پالن کرتے ہوئے نام جب کیجئے بھگوان کا سپورٹ بہت بڑا سپورٹ ہوتا ہے ہم لوگ جان نہیں پاتے ہم لوگ دھان کا سپورٹ بہت بڑا سپورٹ سمجھتے ہیں لیکن نشچت سمجھئے کرونا ندھان بھگوان اور شت اور دھارم اس کا سپورٹ کتنے دن کا جیون ہے اب بتاؤ کتنے دن کا جیون ہے اپنے کو اگلے سیکنڈ کا نرنے کرنے کے لئے دیماغ کہانے کرتا کہ ہم اگلے سیکنڈ جیئیں گے کینے جیئیں گے اور ہم ادھرم کر لیں پاپا چرن کر لیں ہو شکتہ ہے کوئی ایسا آدمی ہو جو ایک دم نردوش ہے اور آپ کی وچن سے اس کو دنڈ ملنا آئے اب آپ کی حالت کیا کرے گا جو بڑا نیا عدیش ہے وہ دیکھ رہا ہے کہ آپ جانتے ہوئے بھی دھن کے لوبشے ایسا ایسا تو مجھے لگتا ہے بھلے آپ کو دھن کم ملے بھلے آپ کی کورسی کمجور ہو لیکن آپ ست سے چلو گے ہمارے بھگوان کی گود میں بیٹھنے لائک بن جاؤ گے اور وہ جس کو سویکار کر لیں وہ ہی تریبون میں ویجائے کو پرابت ہوتا ہے بس وہ مہالکشمی پتی ہیں وہ کرونا کر دے تو مارا ایشور اگومیگا ادھرم آچرن سے آج تک کبھی کسی کو سکھ پرابت نہیں ہوگا اس لئے دھرم سے چلیے گا اور بڑی کرپا ہے آپ کے اوپر کہ آپ شب نمی نوستہ کو اور ایسی ایسی بودھی جو تارکک بودھی وکیل کا مطلب کیا ہوتا ہے جو بات کو کئی طرح سے پرستط کر سکے بہت پھائر وٹ تیج بودھی سامنے والے کی بات پکڑ کر اس کی بات میں اپنی بات رکھ دینا وزن کر کے رکھ دینا وہ بات اگر ہماری بات سمجھ گئی نا وہ ہی بودھی ہے وہ ہی سمجھ گئی نا بہت جور کی بودھی ہے کیونکہ اس کو پکڑنا آتا ہے پوائنٹ پکڑنا آتا ہے آپ یہ پوائنٹ پکڑ لیجئے گا بھوان آپ کے ساتھ رہیں گے اور بڑا منگل رہے گا کوئی بھی ایسے نشا ایسی گندی باتیں اپنے جیون میں نہیں رکھنی چاہئے جو ہم پربو کے شامنے جانے میں سکھ کچھ آئے سمجھ گئے کچھ کہنا چاہ رہا تھا ہاں بول بس پچھلے کئی مہینوں سے آپ سے ملنے کی اچھا تھی اور بس پربو سے بادہ نیسے انہوں کا نام جب کرتے کرتے ہوئے کہتا تھا کہ آپ سے ملکات ہو جائے اور یہ پرشن کیسے بھی کر کے یہ پرشن آپ کے سمکس میں رکھ سکوں میں ہر پل چوبیس گھنٹے میں سوچتا ہوں کہ 20 گھنٹے 20 گھنٹے جب تک بھی میرا مطلب میں سوتا نہیں تو رہتا رہتا ہوں لیکن نہ چاہتے ہوئے بہت سارے کیسی سامنے آتے ہیں مہارات جی جن کو ہمیں کرنا پڑتا ہے تو اب ایسی پریشتیت میں آتا ہمیں گھر پریوار تیاک کے وانپرست تیاک کرنا پڑے گا ایسا کیسے کام دوسرا چینج کرنا پڑے گا کام بھی دوسرا نہیں کرنا ایسا کیسے پریشتیتی آتی ہے مجھے کرنا ہی پڑے گا دھرم آپ ہم کو پرمانیت کر پرمانیت یہ ہے جیسے کسی نے کسی گاڑی سے کسی ایکسیڈنٹ کر دیا اور وہ اس کی موقع پر موت ہو گئی ہے اب اس کی موقع پر موت ہو گئی ہے تو اس کا کیس ہمارے پاس لے کے آیا اس کا کیس نہیں لڑیں گے تو بھی ہم نے ادھرم کر دیا ہے کوئی دکھ نہیں نہیں ایسا نہیں ہے کہ آپ ادھرم کر دیا ہے نہیں نہیں اگر آپ جانتے ہیں کہ اس کی اشاو دھانی کے قارن اس کے بھی دو پہنڈ اگر وہ جان بوچ کر کے انمت تھو کر کے ٹھوک رہا ہے تو وہ بشے سپرا دیئے اور انجانے میں اچانک ہو جاتا ہے ایسا تو وہ تو گیا ہی اب آپ اس کو بچا لیجیے اس کو آپ اچھی طرح سمجھئے اب ایسا نہیں کہ آپ جیسے بولنے کہ یہ اوہلنا ہو جائے گی اپنی بدھی کی اوہلنا ہو جائے گی نہیں اب ہم نے دیکھا وہ تو گیا اب یہ جو وقتی آیا جس کا ہمیں کیش ملا ہے یہ واسطیوک اشاو دھان کبھی نین سے ہو جاتا ہے کوئی کبھی ایسا ہوتا ہے اچانک چوک ہو گئی ایسا ہو جاتا ہے تو ہمیں بچا لینا چاہیے اور جب یہ کہ اس کا دیش سے ہی تھا ٹھوک رہا تو تم نے ادھر ٹھوک اب ہماری سمجھ میں آ گیا تو ہم تم کو اس کی سجا دلائیں گے بات سمجھ رہے نا آپ کی بدھی بہت فاروٹ ہے آپ اس کو پریوک کیجئے ایسا نہیں کہ کوئی آپ کو فسا سکتا ہے اگر ہمیں سمجھ میں وہ تو گیا اور آپ سے آپ بات پوری کہہ دے دی چاہیے تو جو لوگ چل کپٹی اور ڈرامے باز ہوتے ہیں وہ نیتر سے سمجھ میں آ جاتے ہیں تو ان کا بیسیش پیسے پر ہوگا جھوڑ دیان دینا وہ آپ کو بیسیش پیسے پر پرباویت کریں گے اور جس آدمی سے چوک ہو گئی اس کے بچن میں اس کی چیستہ میں دہنت آگی بچا لیجئے میں نہیں چاہتا تھا اچھانک کسی گھٹنا ہوگے اب وہ تو گیا اب اس کو بچا لیجئے آگے سے گلتی نہ کرے اور شاہ دھانی سے بچا لیجئے اور اس کا پکش لیجئے تو ادھرم کیسے ہو جائے گا اور جب ہم جان رہے کہ پہلے ہی ہم کو کہہ رہے جیتنا پیشہ لگیں ہم لگائیں گے تو ایسا کیوں بولا ہے اس کا مطلب ہی اس میں کچھ گلتی ہے اب اگر گلتی ہے تو ہم کیس نہیں لیں گے بات تو اس میں سمجھنا ہے ایسا نہیں کہ بشو میں ایسے کیس آتے ہی نہیں ہیں کہ اگر ہم دھرم سے چلیں گے تو کیس ہی نہیں ملیں گے ایسا نہیں ہے ایسا نہیں اگر ایسی بات آپ اپنے مند میں رکھیں گے تو پھر نراثہ جاگرت ہو جائے گی ہم نراث نہیں ہونے دیں گے ہم نراث نہیں ہوں گے اپنے نہ من کو نہ بدھی کو ایسا نہیں ہے کہ دھرم کا چھیتر ہے ہی نہیں کبھی کبھی ایسی گھٹنا ہو جاتی کہ جس جو اپراد ہی ہے وہ آسکر اپراد کیا ہے لیکن وہ نہ کبھی آگے اپراد کرنا چاہتا نہ پیچھے کبھی اپراد کیا ہے ایسی بھی ہے سنیوگ وہ شاہت ایسا اپراد ہو گیا ہے اور آپ کی سمجھ میں بات آ گئی ہے آپ اس کو بچا لیجیے وہ آگے سے اپراد نہیں کرے گا ایسی بھی ہے ہو گیا پکا ہو گیا ہے پر ہماری اچھا نہیں تھی نہ پیچھے کبھی کیا ہے اگر اس بار بچا لیجیے تو آگے بھی کبھی نہیں کریں گے تو بچا لینا چاہیے کیونکہ اس سے گلتی پہلی بار ہوئی اور جن کا ویعاپار ہے گلتی کرنا وہ ہاں وہ تو اپنے آپ آپ کو پتا چلے ان کی پہلی سرط ہوگی پیسہ دھیان دینا جو وشیش اپرادی ہوتے ہیں جن کا کیول وشن ہی ہوتا ہے تو ان کی بات ہوگی پہلے آپ کے سامنے یہ سرط رکھی جائے گی آپ جتنا چاہیں بس وہاں سمجھ لیجیے کہ اب یہاں جان کاری یہ آتا ہے مہارات جی لیکن وہ اس کو ہم ٹکرائی دیتے ہیں اس کو ہم ٹکرائی دیتے ہیں مہارات جی جی سے میں نام جب کرتا ہوں تو اس کے بعد میں بچھلی سرم بہت زیادہ بچھلی سرم رہتا ہوں میں تو دو تین دن گھنٹے تک چار چار گھنٹے تک میرا جو کنٹرول نہیں رہتا دیماغ بلکل دیکھو اس کو بات سمجلہ ہوگا نام ایک تیجاف ہے وہ جب من میں جاتا ہے تو اس کی واسنوں کو بھسم کرتا ہے من کی جو طاقت ہے ہمیں پراست کرنے کی وہ ہے واسنہ وہ واسنہ کے دورہ ہم کو عدین کیے ہوئے اور جب نام جائے گا تو واسنہ کو بھسم کرتا ہے تو ایک جلن پیدا ہوتی چیتنی گندگی ہوتی وہ سامنے آتی بھجن نہ کرنے پر تمہیں اتنی گندگی نہیں لگے گی اور جہاں بھجن آپ نے شروع کیا تو آپ کے گندے ویچار گندے آچان جیتنا جمع وہ سامنے آنا شروع ہوا وہ آپ کو پراست کرنے کی چیزٹہ کر رہا ہے آپ کو ہٹنا نہیں یہی نام اس کو بھسم کرتا ہے آپ کو ویچلیت نہیں ہونا پھر سمجھنا ہے جیسے ایک لاکھ میسیج کسی نے ہم کو کیے ہیں اسی نمبر سے اور ہم ڈیلیٹ شروع کریں ایک ایک تو ہمیں ایک لاکھ بار وہی ویکتی کا میسیج دکھائی دے گا اب ہم لگیں گے کہ کیا ہم اتنی آدھا گھنٹوں سے ڈیلیٹ کر رہے ہیں ابھی تک ڈیلیٹ یہ نہیں ہوا کیا ایسے ہی اسانکھیوں بار ہم سے اپراد ہوئے ہیں کام سے کروڑ سے لوو سے مو سے جن کو کوئی نہیں جانتا بھگوان جانتے ہیں اور وہ سب ہمارے من میں بھرے ہوئے ہیں اور جب ہم نام جب سنا شروع کرتے ہیں مالو کام برتی وہی آئی نام نے نشٹ کیا پھر وہی کام برتی آئی مجھے لگتا ہے یہ کم نشٹ ہوگی وہ نشٹ ہو رہی پرتیک پر وہ جمع ہے بہت پرانا انتجنموں سے اس لئے ہمت کر کے ڈٹے رو رادہ رادہ بولتے رو ایک دن ایسا آئے گا کہ نرمل حردہ ہو جائے گا سانت ہو جائے گا نام سے کبھی امنگل نہیں ہوتا دیکھو بھئی لالا کچھ کہنا چاہتا ہے کیا کرنا چاہتے بیٹا آپ نے جیسے بولا کہ جب کوئی پیسہ دیتا ہے تو نہیں کرنا چاہیے جیسے کہ وہ بلیک میل بھی کتھا گی کو ماندیں گے تو پھر کیا کرنا چاہیے بھگوان اس کے رکشہ کرتے ہیں بچہ بھگوان اس کی رکشہ کرتے ہیں ہم آپ کی اس پرسن کا بہت آدھر کرتے ہیں اور بھگوان کی بڑی کرپہ ہے کہ آپ نے بڑی سکشنتہ سے بات پکڑی اس کی رکشہ بھگوان کروں شدا تنکہ رکھواری پیدا نہیں ہوئا ہم کئی باروں گھٹنا سناتے ہیں ہمارے ایک مطر مہتما تھے جو مون رہتے تھے اور گنگا کی پرکرمہ کرتے تھے تو سام کا سمیہ تھا وہ گنگا جی کے کنارے بھرمان اور مون رہتے تھے اب گنگا کنارے جو مہتما بھرمان کرتے ہیں بڑا ہیا کنچند شروع ہوتا ہے اور اُدھر کچھ ویدھرمی اندھرما والم بھی وہ بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ بھابا جی جا رہا ہے ہندو درما والم بھی گلے تو سند بہت سیدھے سرال ہوتے وہ نجدیک پہنچ گئے تو پانچھے آٹھ ایسے سم نو جوان تھے تو دیکھا کہ شام ہونے جائے بھولے سے مارا جائے تو ان مہتما نے ہم سے بات کرتے تھے تو انہوں نے کہا ہمارے من میں آیا کہ آج ہمارا انتیم شمع بھگوان نے نسچے کر دیا ہے آنکھ ہوں دا اور بھشنام جب کرنے لگے کہ اب یہ لوگ ماریں گے اب سندیا کا سمیں گنگا کنارہ ہے موج لی جائے اس کو مارا جائے اب گالی دینا بھولے ہم نے آکھ مون دی بھش نسچے کے اب ہمارا انتیم شمع ہے ان میں ایسے ایک بھولا مار کے دکھاؤ تم دیکھو دیکھو وہ مالک بیٹھا ہے وہ دیکھا مار کے دکھاؤ تم اس نے کیا پراد کیا بھئی کیا بھولا ہے اس نے تم ایسے کیسے مار دوگے بھولے تمہارے اجتے دار لگتا ہے آپ اس میں تھپڑ چلنے لے کوئی ماتما نکل گئے کوئی نہیں کچھ نہیں ہوا وہ کون تھا بیچ میں جو ٹوک دیا بھگوان چلتی ہے یدی آپ کا پوروک کا پاپ ہے اور سمیں سماپت ہو چکا ہے تو مارے نہ مارے آپ کا سمیں سماپت ہو چکا ہے اور یدی نہیں تو آپ کھولا چلے جاؤ کوئی مار ہی نہیں سکتا پکا سکتا بھگوان رکشک ہے بھگوان رکشہ کرتے ایسے کی کیول بھگوان ہی رکشہ کر سکتے تھے کیول بھگوان ہی بچا سکتے تھے تو درشت دیکھیں ہم نے بھگوان بہت کرپال ہے اس لئے پہلا مالا اس کو پہناو کیونکہ تم اتنی ایک آگرتہ سے سنتے رہو ایسا پوئنٹ نکالا جو یہ بھی نہیں نکال پائے ہمیں اس بات کا سکھ ہے کہ آپ شب نوی نوستہ کے اور ست ساستروں کی شمتی سے چلنا چاہتے یہ ہمارے اوپر آپ کرپا کر رہے ہیں یہ مطلب جیسے بیٹا دودھ پی لے تو ماغ دولار کرتی کہ تنہیں ہم پہ کرپا کی تنہیں دودھ پی لی اب تو سوستر رہے گا اچھا رہے گا ایسے ہمارا حردہ پرشن ہو جاتا ہے کیونکہ آپ جیسے ہم سے کسی نے پرشن اس میں کیا کہ آپ بششت جنوں کو ہمالا پہناتے ہیں سب کو مالا پہنایے تو پہلی بات ہے ہم کسی سے پیسے لیتے نہیں ہیں اگر آپ سو روپیہ چڑھا دیے ہم ڈھائی تین سو ماتما ہے دال لٹی جو آیا اسے سکھا لیتے ہیں مانگنا نہیں کوئی ٹیکس کسی طرح کا کئی کچھ نہیں بھرنا کوئی پرچی پورچہ کوئی ڈرامے بازی لے کہ وہ آدان پیٹی رکھی ہاں ایسا کچھ نہیں آپ چڑھا دیے وہ من میں آیا تو اگر ہم کو لگا کے نہیں لینا چاہیے تو آپ کو واپس کر دیں گے نہیں چاہیے اگر ہماری سری جی بولی ہے ہاں ٹھیک ہے تو رکھ لیا دو چار مالا بنوا کے پرشادی کروا کے اگر رکھوا لیے اچھا آپ اگر پرشادی پائے اور آنندی تھوئے تو آپ سیکھڑوں کو بچا لیں گے تمہیں مالا نہیں پہلے لیکن تمہیں جو بچا سکتا ہے اس کو ہم بھاگواتک بددی سے سردہ وان کر رہے ہیں اگر آپ دھرماتما ہو گئے آپ ٹھیک سے چلو گے تو ہزاروں کو بچا سکتے ہو اس لئے ہم آپ کو مالا پہلاتے ہیں آپ ہماری سماج کی رکھشا کرتے ہو رات دن آپ کھڑے ہو ڈیوٹی پہ اگر آپ ٹھیک سے چلو گے تو ہماری سماج سکھی رہے گی اس لئے ہم مالا پہلاتے ہیں پر اتنا نہیں ہمارے پاس کہ ہم تمہارے سواغت کے لیے ہزار پانسو مالا بنوا کر ہمارے پاس نہیں ہے ہمارے پاس نہیں ہے درشن ماتری ہمارے لئے آپ کے درشن ہوگا ہے ہمارے بھاگی پھلو اور کچھ نہیں چاہتا جی جی بولیں 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 آپ سو گائز یہ باتیں ہم نے سنی ہے اور یہاں سے یہ جو انہوں نے بتایا ہے جتنا بھی تو یقین کریں ایسے لگ رہا تھا جیسے کہ یہ سارا کچھ مطلب ظاہر ہے اسلام میں بھی ہے سیم صرف نام چینج ہیں جیسے وہ بھگوان کہہ رہے تھے ایشور کہہ رہے تھے یہاں پہ صرف اللہ ٹھیک ہے تو ہم اللہ کا نام جبتے ہیں یا سمجھ رہے کہ تسبیح کرتے ہیں تو ہمیں بھی یہ ہے کہ وہی بات جو انہوں نے کہا کہ جتنے بھی اندر مند کی گندگی ہوتی ہے وہ سامنے آتی ہے وہ سامنے آ کے خیال آتے ہیں کہ تم نے یہ بھی غلط کیا وہ ختم ہوتے جاتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے گناہ مٹ رہے ہیں صرف میں کہہ رہا ہوں انہوں نے بھی بتایا کہ بگوان جو ہیں وہ اگر نہ چاہیں تو کوئی بھی کسی کو نہیں مار سکتا ہم بھی یہی کہتے ہیں تو اور اس کے علاوہ جب شروع میں وہ انہوں نے بولا کہ ہم کس کا کیس لیں کس کا نہ لیں تو انہوں نے یہ ساری ٹیٹیل جو بتائی ہے کہ جو بھی مظلوم ہے نا اس کا کیس لیں جو ظالم ہے اس کو کبھی بھی نہ جتائیں اس کو سزا ہونے دیں تو یقین کریں کون کہہ سکتا ہے کہ بطلب کوئی دھرم جو ہے وہ غلط سکھاتا ہے کسی کو کوئی بھی نہیں کہہ سکتا دھرم کبھی بھی غلط نہیں سکھاتا کسی کو بھی وہ ہمیشہ ایسے ہی سکھاتا ہے جیسے انہوں نے بتایا سب کچھ یقین کریں دل میں اتر دی ہیں یہ باتیں اور یہ ہم یہ نہیں سوچ کے کہا رہے تھے کہ یہ ہندو ہیں اور یہ باتیں یہ بتا رہے ہیں یقین کریں ہم خود یہ فالو کرنے کے لئے سن رہے ہیں اور یہ فالو کرنے سے ہمیں کوئی یقین کریں کوئی یہ نہیں ہے کہ ہم ہندو ہو جائیں گے کیونکہ ہمیں بھی یہی سکھایا گیا ہے صرف نام چینج ہے صرف اور صرف تو اس کے علاوہ باقی سارا کچھ یہی ہمیں سکھایا جاتا ہے کیا سکھا لیکن اب کوئی بندہ نہیں ایسا کرتا تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ اس کا دھرم جو ہے وہ خراب ہے ابھی ہندو کوئی فالو نہ کریں ان باتوں کو تو ہم کبھی بھی یہ نہیں کہیں گے کہ وہ دھرم اخراب ہے کہ دھرم نے اس کو سکھایا نہیں ہے ایک بندے کی وجہ سے آپ پورے مذہب جس طرح ہم مسلمان ہیں اگر ہم ایسے چیزوں پر فالو نہیں کرتے تو ہمیں کوئی یہ نہیں کہا سکتا کہ ہم اسلام نے ہمیں یہ نہیں سکھایا ہمیں اسلام نے یہ سکھایا تو ایسی بات نہیں ہے دھرم کوئی بھی ہو وہ سکھاتا اچھی چیزیں ہیں لیکن آگے فالو کرنے والے وہ کون سا راستہ چوز کرتے ہیں غلط راستہ چوز کرتے ہیں یا صحیح راستہ چوز کرتے ہیں اگر صحیح راستہ چوز کریں گے تو وہ ظاہر انعام پائیں گے آخرت میں جیسے انہوں نے بھی کہا جو غلط راستہ چوز کرے گا اس کو سزا ملے گی آخرت میں سمپل کنسپٹ ہے اور یہی کنسپٹ جو ہے وہ ہر مذہب میں لابو ہوتا ہے اور باقی یہ ہے کہ اسلام میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ لوگ جو ہوتے ہیں جو بلکل اسلام کے مخالف ہوتے ہیں جو کسی مذہب کے مخالف ہوتے ہیں تو وہ کچھ چھوٹی موٹی باتیں کھاٹ کے اس کا اُلڈ مطلب لکھال کے تو وہ لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں تو یہی دیکھتے ہیں وہ کس کنٹیکس میں بات کی گئی ہے اور وہ نہیں سوچتے ایسی بات حالانکہ جیسے ابھی عام طور پر جتنے بھی میں کومنٹ دیکھتا ہوں اور کومنٹ ریٹ کرتا ہوں سارے ریپلائی بھی میں ہی کرتا ہوں تو میں کومنٹ دیکھ رہا تھا اس میں بھی جتنے زیادہ کومنٹ آتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ آپ کے پرانپاک میں لکھا ہوا ہے جہاں پہ کافر ملے اسے بھی مار دو تو یہ یقین کریں کسی کنٹیکس میں لکھا ہوا ہے ہم کافی ویڈیو میں یہ باتیں کرتے ہیں لیکن پھر بھی کومنٹ آتے رہتے ہیں تو اس لیے ہم بار بار بات آتے رہتے ہیں کہ ایسی بات نہیں ہے وہ کس کنٹیکس میں بولا گیا وہ چیز کوئی بھی نہیں سمجھتا اور وہ اگر کوئی سمجھ جائے تو پھر یہ کبھی بھی یہ والی بات نہ کرے اس وقت میں اب یہ ظاہر ہے کہ اب درمیک ہے اس لیے درمیک بات کر رہا ہوں اس وقت جو ہے وہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو ہے وہ ظلم ہوا تھا مکہ میں تو ان کو وہاں سے زبدسی نکالا گیا تھا پھر وہ دس سال بعد انہوں نے ان کو کوئی بھی لڑائی کا آرڈر نہیں آیا تھا آپ کی طرف سے تو انہوں نے کبھی بھی مطلب لڑائی نہیں کی لیکن جب وہ آرڈر آیا کیونکہ وہاں کے مسلمان اتنے تنگ آگئے تھے ظلم خلاق سہ سہ کے تو انہوں نے دعائی کرنے شروع کر دے کہ ہم میں جہاد کا موقع دیا جائے ہم لڑیں گے ہم یہ ہے ہم وہ ہے ٹھیک ہے اس وقت میں جب وہی آئی ابھی جہاد آپ کے فرض ہے تو کافی مسلمان اس وقت بھی ٹھوس ہو گئے تھے وہ کہتے ہیں کہ ہم وہ پتہ ہے نا یہ ساری سنا تو ہوگا پڑھا ہے تم نے چاہت نہیں پڑھا ہوگا لیکن میں پڑھتا ہوں تو اس وقت جو ہے وہ ٹھوس ہو گئے تھے اور مکر گئے تھے وہ ہوتے ہیں منافق منافق لوگ ٹھیک ہے لیکن بعد میں جب جتنے بھی مسلمان تھے وہ سارے آئے ساتھ میں مدینہ میں لیکن پھر بھی جنگ نہیں کی وہاں پہ آگے صرف یہی کہا کہ اگر مطلب آپ لوگ من سے رہنا چاہتے ہیں جو لڑائی کرے گا اس کے ساتھ ہم لڑائی کریں گے جو نہیں کرے گا ان کے ساتھ ہماری کوئی دشمنی ہم نے ماف کیا جو بھی پچھلے آپ لوگوں نے ظلم کیے وہ ماف کیے تو اس وقت یہ اڈر آیا تھا کہ جہاں پہ کافر ملے اس کو مار دو مطلب جس نے ظلم کیا آپ پہ جو تلوار لے گے آپ کے سامنے آئے گا اس کو مار دو تو وہ جنگ کا سلول ہے آپ کبھی بھی اس کو پھولوں کی ہار نہیں پھنائیں گے جو جنگ میں تلوار لے گئے آئے گا تو اس کو آپ پھولوں کے ہاتھ تو کبھی نہیں پھنائیں گے اس کو ماریں گے ظاہر ہے تو یہی اس کانٹیکس میں یہ آیا تھا سارا کچھ کہ جہاں کافر ملے اس کو مار دو لیکن پھر بھی لڑائی نہیں ہوئی تھی نائم مارا تھا کسی کو تو پھر بھی وہ رام سے صلح سے جو ہے وہ سارا قبضہ آ گیا تھا واپس تو یہ بات ہے کہ پوری بات ہونی چاہیے ابھی ہندو کے بارے میں اگر کوئی ایسی چھوٹی موٹی بات پکڑ کے بتا دیں کہ ایسا لکھا ہوا ہے اس میں ہو سکتا ہے وہ کسی اور کانٹیکس میں لکھی ہو نفرت نہیں پھلانی چاہیے میں سب کو یہ کہہ رہا ہوں جو مسلمان نفرت پھلاتے ہیں وہ بھی نہ پھلائیں جو ہندو باقی مذہب پھلاتے ہیں وہ بھی نہ پھلائیں سارے مذہب جو ہوتے ہیں وہ سارے یہی سکھاتے ہیں کہ آپ جو رب ہے بکوان ہے جو ایشور ہے جو اللہ ہے ان کا نام جبیں ان کے نام کی تسبیح کریں ان کا نام لیں ہر ٹائم ان کی عبادت کریں ہر مذہب یہی سکھاتا ہے تو اس میں جو ہے اگر کوئی غلط کرتا ہے تو اس میں مذہب کی کوئی غلطی نہیں ہو اور انہوں کی باتیں سن کے یقین کریں بہت اچھا لگا مجھے بڑا مطلب سکون آ رہا تھا سن کے اچھا بھی لگا رہا تھا اور بڑے دیمے سے لہجے میں بتا رہے تھے بڑے پیار سے حلوس سے تو یہ سن کے اچھا بھی لگا مزہ آیا ویڈیو دیکھیں بلکل جی ان کی باتیں وہ یار سمجھ نہیں آ رہا تھا میں پہلی بارے بھی مطلب کسی ہندو پندت کی ایسی لیکچر سن رہا ہوں تو یار سمجھ نہیں آ رہی پھر بھی ہندو لوگ گناہ کرتے ہیں ایسے مسلم بھی ہیں ہمارے کو بھی ایسی تلیم دی جاتی ہے پھر بھی ہمارے مسلمان دیکھو یہ کیس لیتے ہیں مطلب سیم بات بتا دوں نا یہی کیس وہ بھی دونوں طرح میں ایک تو آدمی ایک قتل کرتا ہے نا تو ایک مظلوم ہوتا ہے مظلوم بھی کیس لے کے آتا ہے قتل دونوں کے بس وکیل ہوتا ہے دیکھ لو پھر ابھی اپنے مذہب کی بات نہیں مانی تو یہ غلط رستے پہ آئے نا تو اسی طرح ان کی باتیں سن کے سمجھ نہیں آرہا پھر بھی دیکھو ہم لوگ گناہ کر رہے ہیں بھر یہی ہے ہم لالج کی پیچھے لگ جاتے ہیں ہم اس دنیا کے پیچھے لگ جاتے ہیں ہم اپنی اصل زندگی کو بھول جاتے ہیں ہم اپنے اصل جو لیکچر جو ہمارا مذہب ہم کو سکھاتے ہیں ہم وہ بھول جاتے ہیں ہم ایک نئے طریقے کی طرف چل پڑے ہیں جو ہمارا صرف مطلب کہہ لو کہ پیسے کی طرف ہمارا روجہان ہے تو باتیں سنی ہیں بہت مزہ ہیں بلکل سیم تھا وہی لفاظ کی چینجنگ تھی بلکل باقی سب سے نام بھی چینج تھے نام کی مطلب لیتالتہ لفاظ تو وہی تھے سارے باقی وہ مطلب ہوئی نا یہ ابھی میں نے سنے کچھ لفظ میرے لیے مشکل تھے یہ تو ہندی میں ہے نا ہندی میں تھے ہندی میں کچھ نہیں سمجھا لیکن ہم سمجھا سمجھا گیا بلکل سیم تھا بہت مزہ ہے ویڈیو دیکھیں باقی بچے کا سوال پر ہم لوگوں کو شوق ہوئی تھے واقعی بچے نے سوال اس میں بہت اچھا نکالا ہے کیونکہ ان کے وکیلوں ایسے ان لوگوں کے سمجھنے آتی ہیں کہ ان کو مجبور بھی کر دیا جاتے گا اگر تم نے ہمارے تو یہ بہت سے وہ ان سارے وکیلوں کے لیے ایک سبق تھا جو بھی بات میں بھی سنے گا ویڈیو تو واقعی اس بچے کو ضرور بولے گا کہ بہت اچھا سوال انہوں نے نکالے ہمارے لیے تو بہت زبردست ویڈیو دیا ملکل جیو بچے کی بات جو تھی وہ ایک طرح سے کہ آپ ایمان میں کتنے مضبوط ہیں اپنے دین کے لیاس سے اپنے گلیجن کے لیاس سے کتنے مضبوط ہیں تو کتنے ساتھ چڑے ہوئے ہیں اور کتنی آپ میں بل پاور ہے کتنا آپ لڑ سکتے ہیں اور اسی بات پر آپ رہ سکتے ہیں حق سچ کی بات پر تو وہ بیسکلی سوال بیسے تھا اور فیملی میں بات آجے تو میں نے دیکھا ہے ہر بندہ جو ہے وہ لیٹ ٹام ہو جاتا ہے وہ مجبور ہو جاتا ہے لیکن یہ ہے کہ اے اس کے اوپر بھی ایک پاور بیٹھ گئی یہ ظلم کرنے والے کو یہ پتہ نہیں ہوتا اور باتیں جو انہوں نے کی ہیں وہ نوٹ آوٹ بڑی پرزبونیت والی تھی اور ٹو دا پوائنٹ تھی کیونکہ زندگی کا ایک نیچوڑ ہوتا ہے ایکسپرینس ہوتا ہے جیسے ہمیں بولا جاتا ہے کہ بڑیروں کے پاس جا کے بیٹھو جو بڑے آپ کے ہیں ان کے پاس جا کے بیٹھو ان کی باتیں سنو observe کرو ان سے وہ تجربہ جو انہوں نے ساٹھ سار میں لیا ہے آپ چالیس میں تیس میں حاصل کر سکتے ہیں صرف ان کے پاس بیٹھ کے ان کی باتیں سنو کے انہوں نے زندگی گزاری ہوئی ہے تو اکثر یہاں بھی جملہ بولا جاتا ہے کہ ہم نے باہر جو ہے وہ تو ایسے سبیل نہیں کیے تو مینز کے عمر گزاری ہے اس کا یہ مطلب ہوتا ہے بسیکلی مجھے یہ ویڈیو پرسنلی بڑی اچھی لگی ہے اور انہوں نے جو باتیں کی ہیں کوئی تو پوائٹ تھی اور ایک صحیح رستہ دکھایا ہے اور وہ معاشرے کو ان لوگوں کی ضرورت ہے کیونکہ یہ لوگوں چلا رہے ہیں معاشرے کو انہوں نے ٹھیک پوائٹ اٹھایا ہے میرے حال میں وہ سمجھدار انسان ہے بہت زیادہ اور اوپر بیٹھ کے انہوں نے کوئی گھت مشترہ بلکل میں کہوں گا ایک پرسنل کیوں ان کو نہیں دیا اور جو حق سچ کی بار تھی وہ بتائیں اور سب سے بڑی بار یہ بھی ہے نا کہ وہ پیسے نہیں لیتے لوگوں سے یہ بڑی بار وہ کہتا ہے کہ مالہ کی وجہ سے آپ سب کو مالہ کیوں نہیں بناتے تو وہ کہتے ہیں کہ مطلب ہم کسی سے پیسے تو لیتے نہیں ٹیکس لیتے نہیں ہیں بلکل تو جو تھوڑے پہت دیتے ہیں لوگ اپنی مرضی سے مرضی سے ان کا دل کرتے ہیں تو دے جاتے ہیں تو ان سے تین چار مالہ بنا لیتے ہیں اور دا روٹی کھا لیتے ہیں تو یقین کریں بہت اچھا لگائی ہے سن کے بلکل جی ویڈیو زبردست ہی اور میں کافی ایکسائٹڈ ہو گیا تھا اور کیونکہ فرسٹ ٹائم دیکھ رہا ہوں بلکل تو سیریسلی مجھے بڑا مزہ آیا اور ہم نے انجوئے کیا ویڈیو کو اور باتیں سننے کو ملے اور جہاں سے اچھا ملے اسے ضرم کرنا چاہیے اور اپنے آپ کے اوپر عمل درامت کرنی چاہیے اور ویڈیو زبردست ہی اچھی ویڈیو تھی انجوئے کیا اور سیکھنے کو ملا ان کے اریجنل ویڈیو کی لکھ ڈسکرپشن میں موجود ہوگی جائیں وزٹ کریں چیک کریں سپورٹ کریں اور اس جیسے اگر اور ویڈیوز ہیں اور اسے لیٹڈ اور ویڈیو ہیں تو ہمیں منشن کریں انشاءاللہ ملتے ہیں ملتے ہیں جائیں ویڈیوز ہیں جائیں ویڈیوز ہیں جائیں ویڈیوز ہیں اللہ اللہ بیس بیس